موسیقی انٹر میڈرٹ پارٹ ون کے امتحانات کا آغاز پہلے روز تین مضامین کے امتحانات ہو رہے ہیں ایک لاکھ سرسٹھ ہزار اکسو چودہ امیدوار امتحانات میں شرکت کر رہے ہیں پانچ سو سرسٹھ امتحانی سینکس کے اطراف دفعہ اکسو چوالیس نافیس پولیس اہلکار بھی الارڈ گندم خریداری کسانوں کی کم نہ ہوئی دشواری مہنگا بیج مہنگی ادوائیات مہنگا ڈیزل مہنگی کھا دے مگر گندم کا ریٹ کم لاغت بھی پوری نہ ہونے سے چھوٹے کسان شدید ذہنی عذیت کا شکار کسان سرکاری ریٹ سے بہت کم اٹھائیس سو رپے فی منتق گندم بیچنے پر مجبور کسان بورگ جماعت اسلامی کا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کسان بورگ پاکستان اور جماعت اسلامی کا مشترکہ اجلاس آج ہوگا امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان آگے کا لاحے عمل کا اعلان کریں گے جماعت اسلامی اور کسان بورگ نے گندم بہران پر چار دن کا اٹی میٹم دیا تھا وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی زیرے صدارت اجلاس پنجاب کے آٹھ شہروں میں سی بی ڈی بزنس سینٹر قائم کرنا پر اتفاق کلمہ چوک پر سی بی ڈی گرانڈ سینٹرل سیٹیشن قائم ہوگا پنجاب میں ریال سٹیٹ انویسمنٹ ٹرسٹ کے قیام کے لیے قانون سازی کا فیصلہ آئی ٹی سٹی کے لیے چین جروبی کوریا اور ساؤدھی اربین کمپنیوں سے ڈیل فائنل کرنا کی اہدار نان بائی اسوسییشن کا کل سے ہڑتال کا اعلان لاہور سمیت پنجوا بھر کے تنور بند رہیں گے صدر آفتہ گل کا کہنا ہے کہ حکومت زبردستی نان اور روٹی کم قیمت پر فروخت کروا رہی ہے تنور مالکان کو نقصان ہو رہا ہے مطالبات نہ مانے گئے تو ہڑتال کا دائرہ کا وسیع کریں گے منافق اور معافیہ بے لگام زلے انتظام یا روٹنے میں ناکام سبزیوں اور پھلوں کے مہنگے داموں فروخت جاری لحسن سات سو چالیس ادرک سات سو روپے پیاز ایک سو ساٹھ روپے چپکے بھنڈی چار سو مٹر اور بھنڈی تین سو روپے میں فروخت ہونے لگی پولٹری مسوات کی قیمتوں کو ریورس گیر لگیا برائلر گوشت ایک ہی روز میں اٹھتر روپے کیلو سستانے قیمت چار سو ستر روپے کیلو ہو گئی فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت دو سو چون روپے انڈوں کی پیٹی سات ہزار پانچ سو روپے میں فروخت ہونے لگی بجلی چور ہو جائیں ہوشیار وفاقی وزیر داخلہ کا بجلی چوری اور آور بلنگ روکنے کے لیے کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم بجلی چوری میں مولانس ملازمین کے خراب بھی ایکشن لینے کی ہدایت کہا بسکوز کی ناہلی اور غفلت کی سزا شہریوں کو دینا کتا ان قبول نہیں مسلم لگلون کی جنرل کاؤنسل کا اجلاس یوم تقبیر پر منقض کرنے کا فیصلہ رہنماؤں کی مشاورت اور تجاویز پر اٹھائیس مئی کو پارٹی اجلاس منقض ہوگا فارقی نے پاکستان کے جہری دھماکوں کی سالگیرہ پورے قومی جذبے سے ملک پھر میں منانے کا فیصلہ کیا این ایک سو اٹھائیس سے آن چہہدری کی کامیابی کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ نے فرکین کے مکلہ کو دلائل دینے کے لیے چودہ ملک کو طلب کر لیا جسٹس علی باقی نجفی نے سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر سمات کی ہسپتالوں کو جدید انفروسٹرکچر میں تبدیل کرنے کا میشن جنرل ہسپتال میں آپریشن تھیٹر اور سرجکل وارٹ میں کام چاری میوہ ہسپتال کی آئی وارٹ کی ریویمپنگ کا کام آخری مراحل میں داخل صبح وزیر ملک صحیب احمد کی بیس مئی تک کام مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایل ڈی اے کا گھیرہ تنگ فیروزپو روڈ آلیا نگر اور فازلیا کولونی میں آپریشن چائر غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا آپریشن کی نگرانی ڈیریکٹر ٹاؤن پلاننگ ون آئیشہ متاہر نے کی ایل ڈی اے انفروسمنٹ سکارڈ اور پولیس نے بھی حصہ لیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی زیرے صدارت آہم اجلاس ہوا وزیر تکمیل اور زیر تکمیل وہیکلز ریزیٹریشن پلیٹس اور چہرہ شناک سوفٹ ویئرز کا جائزہ لیا گیا چہرہ شناک سوفٹ ویئرز کی ٹیسٹنگ اور حاصل کردہ نتائج پر گفتگو ہوئی بی آئی ٹی بی کو سوفٹ ویئر جلد قابل عمل ریزرٹ بہتر بنانے کی ہدایت کر دی گئی اورگنائزڈ کریم یونٹ لاہور میں تقریب کے نقاد اچھی کارکردگی کے حامل افسران میں انعماد تقسیم کیے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے افسران میں انعماد تقسیم کیے ڈی آئی جی امران کیشور نے کہا مہنتی اور قابل افسران کی ہر سطح پر پذیرائی کی جائے گی سی سی پیو بلال صدیق کمیانہ کی ذریعے صدارت اجلاس ہوا اقبال ٹاؤن اور صدر ڈیوینز کی کارکردگی کا جائزہ لیا سی سی پیو کا منشیات سملگنی میں ملویس جوارڈن گینگ پکڑنے پر اتمنان کا اظہار کیا جرائیم پیشا اور شرپسند اناثر کی خلاف بھرپور پریکٹ ڈاؤن کا حقوق اور شہر میں سورج نے آگ برسانہ شروع کر دیا تیز دھوپ سے گرمی کی شدت مضافہ پارہ اٹھالیس ڈگریز سینگی کوئیٹ تک پہنچ گیا ہوا مینے میں کا تناسو بائیس فیصد ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبز گھنٹے میں شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہی ہیں لاہور رنگ اور میں ہوں حسنین حدر اور میں ہوں حمیرہ السلام ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بولکین کا باقائدہ آگاس کریں گے سب سے پہلا آپ کو اپڈیٹ کریں گے تعلیمی سال شروع ہوئے ایک ماہ گزر چکا ہے لیکن بچوں کو سو فیصد مفت درسی کتب نہ مل سکی ہیں پرائمری اور میڈل سکولوں میں اسی فیصد اور ہائی سکولوں میں صرف پچاس فیصد بچوں کو ہی مکمل کتابوں کا سیکٹ مل سکا ہے جس کے باعث طلبہ اور طالبات کو پڑھنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے جب بالکل ناظرین آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ تعلیمی سال شروع ہوئے ایک ماہ گزر گیا لیکن بچوں کو سو فیصد مفت درسی کتب نہیں مل سکی ہیں پرائمری اور میڈل سکولوں میں اسی فیصد اور ہائی سکولوں میں صرف پچاس فیصد ہی بچوں کو کتب مل سکی ہیں جس کے باعث طلبہ طالبات کو پڑھنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے اسی پر یہ ریپورٹ دیکھئے درسی کتب کا حصول ہوا ناممکن پنجاب کے سرکاری سکولوں میں مفت درسی کتب کی شدید قلت کا سامنا ہے پرائمری اور میڈل سکولوں میں اسی فیصد کتابیں فرام کی جا چکی ہیں ہائی سکولوں میں پچاس فیصد بچوں کو ہی مکمل کتابیں مل سکی ہیں پنجاب ٹیکسپورٹ بورڈ کی جانب سے تحال نئی کتابوں کی دوسری کس سکولوں کو فرام نہیں کی جا سکی چھٹی جماعت کی انگریزی، اسلامیات، تاریخ اور جغرافیہ کی کتابیں دستیاب نہیں آٹھویں جماعت کی ریاضی اور جنرل سائنس کی کتاب موجود نہیں اسی طرح نہم جماعت بیالوجی اور کمپیوٹر کی کتاب بچوں کو تحال نہیں مل سکی دہم جماعت میں آٹس ریاضی کی کتاب کی شدید قلت ہے ایڈوکیشن اٹھارٹی لاہور کے مطابق کتابوں کی کمی کے حوالے سے پی ایم آئی یو کو اگاہ کر دیا گیا سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق مفت درسی کتب کی فرامی مرحلہ وار جاری ہے موسم گرما کی تاتیلات سے قبل مئی تک تمام سکولوں میں مفت کتابیں فرام کر دی جائیں گی